اسلام علیکم میں ہوں اماد ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ فیکٹس کیا آپ جانتے ہو کہ وہ کونسا ایسا ملک ہے جہاں پر جنوے بچے پیدا ہوتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ بریک اپ کا زیادہ امپیکٹ لڑکوں پر ہوتا ہے یا پھر لڑکیوں پر اور کیا آپ جانتے ہیں کہ نوٹ کیسے بنتے ہیں اور وہ کونسا ملک ہے جہاں پر ورڈز بھی خودکشی کرتے ہیں ایسے ہی بہت سے امیزنگ فیکٹ جانو گے آج کی اس ویڈیو میں اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل ورلڈ فیکٹس کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا سفر نمبر ون بوٹکس ایسا زہریلا زہر ہے جس کا صرف چار گرام ویٹ چار کروڑ لوگوں کی جان لے سکتا ہے چار کروڑ نمبر ٹو امریکہ میں ایک روم ہے جسے ساؤنڈ لیس روم کہا جاتا ہے اس میں اگر آپ بیٹھو گے تو آپ اپنی ہرٹ بیڈ کو بھی سن سکو گے اس کے علاوہ جو خون آپ کی نسوں میں دھوڑ رہا ہے اسے بھی سن پاؤ گے اسے ورلڈ کوائٹس پلیئرز کہا جاتا ہے نمبر ٹری دوستو بہت سارے لوگوں کا خواب ہوتا ہے کہ مانٹ ایورس پر جائے جائے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس پر جانے کا ٹوٹل خرچہ کتنا ہے اس پر جانے کے لیے ٹوٹل لاغت بارہ ہزار ڈالر ہے جو تقریباً دو کروڑ بنتی ہے نمبر فور سلاوہ یہی جو کچھ کھانے کی چیزیں دیکھنے کے بعد آپ کے موں میں آتا ہے اس کا اگر ٹوٹل لائف ٹائم کلیکشن کیا جائے تو دو سویمنگ پول برس سکتا ہے امیزنگ نمبر فائف آپ سب لوگوں کے پاس انڈرویٹ فون تو ہوں گے ہی جس کے کیمرہ مختلف پکسل کی ہوتے ہیں کوئی بارہ سولہ یا ٹونٹی تک لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں کا ٹوٹل میگا پکسل کتنا ہے آپ کی آنکھوں کا ٹوٹل میگا پکسل پانچ سو چھہتر ہے یہی وجہ ہے کہ آپ کسی ہوئی چیز کو کلیرلی دیکھ سکتے ہوں نمبر سکس دوستو آپ زیادہ سے زیادہ بارہ یا سولہ یا پھر چوبیس گھنٹے تک زیادہ سے زیادہ جاگ سکتے ہوں لیکن ایک شخص ہے جس کا نام ہے رگانڈرن وہ گیارہ دن اور چوبیس منٹ تک جاگتا رہا آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ کتنے دیر تک جاگ سکتے ہیں کومیٹ موکس میں ضرور بتائیے گا نمبر سیون دوستو اگر آپ کے ساتھ کوئی سویا ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ خواب دیکھ رہا ہے یا نہیں جی ہاں اگر آپ کے ساتھ سویا ہوا شخص خراتے مار رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص خواب میں نہیں ہے لیکن اس کے بارکس اگر آپ کے ساتھ سویا ہوا شخص خراتے نہیں مار رہا تو وہ عام نارمل دین میں سو رہا ہے نمبر ایٹ کمپیریسن آف سلیپ ٹیوریشن بٹوین ہیومنز اینڈ اینیمل ایک انسان کو ایوریج چھے سے سات گھنٹے چوبیس گھنٹے میں سرونے کیلئے ضروری ہوتے ہیں جبکہ جانوروں میں زرافہ اور ہارس دو ایسے جانور ہیں جو دو سے ڈائی گھنٹے کے درمیان اپنی نیند پوری کر لیتے ہیں جبکہ ایک جانور ہے جسے سونیل کہتے ہیں وہ تین سال تک سو کر اپنی نیند پوری کرتا ہے نمبر نائن دوستو ہماری باڈی کا سب سے کمپلیکس پارٹ ہمارا مائنڈ ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہمارے باڈی کا کمپلیکس پارٹ ہماری آئیز ہیں جو دو میلین پارٹ سے مل کر بنتی ہیں دو میلین ایک نارول انسان 0.4 سیکنڈ سے 0.57 کے درمیان اپنی آنکھ کو جبکتا ہے جب آپ بلینکنگ کرتے ہیں تو آپ کی آنکھ کے سامنے اندیرہ ہوتا ہے لیکن اس بات کا آپ کو معلوم نہیں ہوتا کیونکہ یہ بہت تھوڑے وقفے کے لیے ہوتا ہے ایک دن میں انسان 28000 مرد پر بلینکنگ کرتا ہے اس طرح ایک دن میں انسان 30 منٹ تک اندیرے میں رہتا ہے اور پوری لائف میں 5 سال اندیرے میں ہی گزار دیتا ہے نمبر 11 دوستو کیا آپ جانتے ہو کہ بریک اپ کا زیادہ تر اثر لڑکوں پر ہوتا ہے یہاں بھی لڑکیوں پر ایک سروے میں نبے ملک کے ستونیا سو لوگوں کو جمع کیا گیا نتیرہ یہ نکلا کہ لڑکیاں کچھ دن تک painful رہتی ہیں لیکن بعد میں وہ نارمل ہو جاتی ہے دوسری طرف لڑکوں کو شروع شروع میں فیل نہیں ہوتا لیکن ان پر اثر سالوں سال تک رہتا ہے that is real fact نمبر 12 دوستو بوکس کی لائبریڈی تو آپ نے دیکھی ہوگی اور اسے آپ نے ویزٹ بھی کیا ہوگا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ icp لائبریڈی ہے جسے human لائبریڈی کا نام دیا گیا ہے اس میں لوگ آپ کو رینٹ پر ملتے ہیں یہ لوگ زندگی میں اپنے زندگی کا ایکسپیرنس آپ سے شیئر کرتے ہیں اور ان سے آپ کسی بھی قسم کا زندگی کے مطالق سوال کر سکتے ہیں ناظرین آپ کو human لائبریڈی کیسی لگی کامیٹ باکس میں ضرور بتائیے گا نمبر 13 پاکستان میں اگر کچھ سپیٹ سے گھڑے چلائے تو اسے پانچ سو روپے تک کا چلان پے کرنا پڑ سکتا ہے لیکن فائن لینڈ میں ایسا نہیں ہوتا یہاں پر سپیٹ لیمٹ آپ کی انپنٹ بھی ڈپینڈ کرتی ہے مثلا اگر کوئی شخص دو ہزار روپے کماتا ہے تو اسے دو سو روپے کا چلان پے کرنا پڑے گا اسی طرح اگر کوئی دو لاکھ کماتا ہے تو اسے بیس ہزار تک چلان پے کرنا پڑ سکتا ہے جبکہ اگر کوئی بڑا وزنسمن ہو تو وہ ایک کروڑ تک بھی جرمانہ پے کر سکتا ہے ریال نمبر فورٹین دنیا کا سب سے بڑا جنگل ایمازان کا جنگل ہے جو دنیا کو پچیس پیسد آکسیجن صرف ایمازان کا جنگل ہی فرام کرتا ہے نمبر ففٹین جب کوئی آدمی آپ سے بات کر رہا ہو تو وہ اپنے بالوں یا ہاتھ کو ٹچ کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نرویس کا شکار ہے اور اس کے علاوہ وہ یہ بھی سوچ رہا ہے کہ آپ اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں نمبر سکس ٹین دوستو کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ نوٹ کیسے بنتے ہیں زیادہ لوگوں کا یہی خیال ہے کہ کاغذ سے نوٹ بنتے ہیں لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے نوٹ کارٹن اور لیلن سے بنتے ہیں اس کے ساتھ سپیشل قسم کا ڈائس بھی یوز کیا جاتا ہے جبکہ سیلور کا سکھا سٹیل لیس ٹیل اور گولڈن سکھا نکل یعنی دہات سے بنتا ہے نمبر سیونٹین دوستو کمپیوٹر میں آپ اپنے فولڈر کو کسی نہ کسی نام سے سیو تو کرتے ہیں لیکن آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ آپ فولڈر کو کسی بھی نام سے سیو کر سکتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ نام ایسے ہیں جس سے آپ فولڈر کا نام سیو نہیں کر سکتے ان کے نام یہ ہیں یہ چار ایسے نام ہیں جن سے آپ فائل کو سیو نہیں کر سکتے یہ چار ایسے نام ہیں جس سے آپ کسی بھی فائل کو سیو نہیں کر سکتے بے شک آپ چیک کر سکتے ہیں جب آپ اپنے پی سی میں کوئی بھی بروزر یوز کرتے ہیں تو آپ نے بہت سارے ٹیب عمومن اوپن کیے ہوتے ہیں لیکن اگر بہرہ کوئی گلتی سے ٹیب کلوز ہو جائے تو آپ اس کو فوری طور پر واپس بھی پلٹ سکتے ہیں اس کی شارٹ کمانڈ ہے کنٹرول پلاس شیفٹ پلاس ٹی یہ پریس کرنے سے آپ کا رموو گیا گیا ٹیب فوری واپس آ جائے گا نمبر ٹونٹی دوستو جب آپ یوٹیوب پہ کوئی بھی ویڈیو دیکھ رہے ہو تو آپ کو ویڈیو کو پاوز یا بیک یا پھر فارورڈ کرنا پڑ سکتا ہے اس کے لیے آپ عمومن ٹچ پیڈ کا ہی استعمال کرتے ہیں لیکن ایک شارٹ بٹن سے آپ ویڈیو کو پاوز بھی کر سکتے ہیں فارورڈ یا بیک بھی کر سکتے ہیں سیمپل جے کو پریس کرنے تھے ویڈیو دس سیکنڈ تک بیک ہو جاتی ہے کیونکہ کے پریس کرنے سے آپ ویڈیو کو پاوز کر سکتے ہیں اور سیمپل ایل پریس کرنے سے ویڈیو تین سیکنڈ تک فارورڈ ہو جاتی ہے نمبر ٹونٹی ون ایپ ٹارتا فیسیز آف فیس بوک ڈاٹ کام یہ ایک ایسی سائٹ ہے جس پر آپ ایک ملین فیس بوک یوزر کی فوٹوز ایک ساکھ دے سکتے ہیں امیزنگ نمبر ٹونٹی ٹو ورلڈیموٹرینس ڈاٹ انفو ایک ایسی سائٹ ہے جس سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت ڈیٹا کس صورت میں جا رہا ہے دنیا کی ٹوٹل پاپولیشن کیا ہے دنیا میں اس وقت کتنے لوگ مر رہے ہیں اور کتنے لوگوں کی برت ہو سکتی ہے دوستو یہ جو میں نے لنک آپ کو بتائے ہیں اس کو میں ڈسکریپشن میں ڈال دوں گا آپ اسے دیکھ سکتے ہیں نمبر ٹونٹی ٹری دوستو اگر آپ ورلڈ میپ کے چاروں طرف ڈرائنگ بنائیں تو وہ ایک کیٹ کی بنتی ہے اس ایمج کو کریئیٹیو ایمج کا نام دیا گیا ہے دنیا میں ٹوٹل ایک سو پی جانوے ممالک ہیں اور سب سے چھوٹا ملک خولیس ہی ہے اس کی ٹوٹل بادی ایک ہزار سے بھی کم ہے نمبر ٹونٹی فور جیلی فیش ایک فیش ہے جس کا نام ہے نیوٹری کورڈا یہ ایک ایسی فیش ہے جو دو سو سال نہیں پانچ سو سال نہیں ہزار سال نہیں بلکہ لاکھوں سال تک زندہ رہ سکتی ہے لاکھوں سال بابا جی نمبر ٹونٹی فائف دنیا میں آپ نے بہت سے پلینٹوں دیکھے ہی ہوں گے ان پلینٹ کا ایوریج ویٹ عموماً اسی ہزار کلو گرام کے لگ بگ ہوتا ہے لیکن ایک ماریانہ میں ایسا پلینٹ ہے جس کا نام اے اینڈ ڈبل ٹو فائف ہے اس کا ویٹ دو لاکھ پچاسی ہزار کلو گرام ہے نمبر ٹونٹی سکس کیا آپ کے پاس بتیس دانت ہیں تو میرے پاس میں جناب بتیس ہی ہیں لیکن سونیل کے پاس چودہ ہزار دانت ہیں جو آپ کو صرف مایکروسکوپ سے ہی نظر آئیں گے نمبر ٹونٹی سیون ہر سیارے کا سورے کے گرد ایک مخصوص چکر ہوتا ہے جو پلینٹ جتنا سامنے ہوتا ہے وہ اتنی ہی جلدی اپنا چکر مکمل کر لیتا ہے ایک چکر مکمل کرنے میں پلوٹو سب سے پیچھے ہے اسے سورے کا ایک چکر مکمل کرنے کے لیے تقریباً دو سو اٹالی سات درکار ہے اور ہماری زمین کو تین سو پینسٹ دین ہے نمبر ٹونٹی ایٹ ریٹ ٹرین آف کیلیلا ایسی جگہ جہاں پر آج تک سینس زنو کو سپین میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنہ کرنا پڑا پانچ جولائی دو ہزار دن کو دپہر کے وقت ایک بارش ہوئی جو بارش پانی کے کتروں کی نہیں جبکہ یہ بارش خون کے کتروں کی تھی اس بارش کو ربورٹ کیا گیا سینسٹیفک نے اپنی لائب میں ریسرچ کرنا سٹارٹ کر دی جہاں انہوں نے ریسرچ کی تاہم کچھ خاص پتہ تو نہیں چل سکا لیکن دو ہزار بارہ میں سینس دانوں نے اس بات کی خوش لگائی کہ اس بارش میں ڈی این اے کے ذرات موجود ہیں لیکن ڈی این اے کے ذرات کیسے آئے یہ آج تک پتہ نہیں چل سکا یہ دنیا کی تمام بارشوں سے سب سے مختلف پارش ہے نمبر ڈونٹی نائن اسام کا خوبصورت گون جٹنگا جہاں پر انسانوں کی طرح جانور بھی خودکشی کرتے ہیں جی ہاں ایسا ہر سال ستمبر ڈو نومبر کے منت میں ہوتا ہے جب بہت سارے پرندے اپنے آپ کو ہی مار لیتے ہیں سائنس کے مطابق برنٹ کا برین سوسائیڈل نہیں ہوتا لیکن جٹنگا میں ہی ایسا کیوں ہوتا ہے یہ آج تک پتہ نہیں چل سکا سائنس تھانوں کے نزدیک کچھ پرندے ایسے ہیں جن میں سوسائیڈل ٹیڈننسی پائی جاتی ہے جبکہ چڑیوں میں ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا لیکن یہاں پر چڑیاں بھی بہت زیادہ مار جاتی ہیں ان خودکشی کرنے والے جانوروں اور پرندوں میں لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہاں پر کوئی ایسے گوت یا کوئی ایسا سایا ہے جو پرندوں کو خود ہی اپنے طرف زمین کی طرف کھیج لیتے ہیں پرندیں اچانک زمین پر گرتے ہیں اور گرتے ہی مر جاتے ہیں اس کے علاوہ جپان میں بھی ایک فوریسٹ ہے یہاں پر خزانوں جانور سلانہ خودکشی کرتے ہیں ان لوگوں کا بھی ایسے ہی اسی طرح خیال ہے کہ یہاں پر کوئی سوسائیڈل جانور خود تو نہیں کرتے لیکن یہ خود ہی جانور زمین پر گرتے ہیں اور گرتے ہی مر جاتے ہیں نمبر تھرٹی سینٹرو فریقہ میں ایک ایسا ملک ہے جس میں سب سے زیادہ ٹوئنز پیدا ہوتے ہیں اس ملک کا نام ہے بنین جہاں پر ایک ہزار میں سے تیس ٹوئنز پیدا ہوتے ہیں جبکہ باقی پوری دنیا میں ایک ہزار میں صرف تیرہ ٹوئنز ہی پیدا ہوتے ہیں امیزیک دوستو آپ کو ہماری یہ انٹرسٹنگ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ باکس میں اپنی گیمتی رائے سے ضرور اہگاہ کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ